بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ جو پریویس بائیو گرافی آف آلی پروفیٹ پیس بی اپ آن ہیم والے لیکچر چل رہے ہیں یہ ان کا ہی نیکسٹ پورشن ہے پریویس لیکچر جو کہ سلح دیبیہ تک ہو گئے تھے یہ اُت سے آگے جائے گا تو آج کا دو لیکچر ہے یہ فتح مکہ سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عیسائیوں کے ساتھ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو علمی مباحثہ ہوا تھا تب تک جائے گا اس سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو تین کوسٹنز ہیں وہ کلیر ہوں گے ہالی پروفیٹ پیس بی اپ آن ہیم ایز اینڈیویزول ہالی پروفیٹ پیس بی اپ آن ہیم ایز اپیس میکر اور ہالی پروفیٹ پیس بی اپ آن ہیم ایز ار ڈیپلومیٹ تو اگر ہم یہ آج کا لیکچر دیکھیں یہ فتح مکہ اور جو نجران کی حیثائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی مباحثہ ہوا تھا جس کے بعد آئیتیں مباحلہ نازل ہوئی تھی تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیپس فور پیس اور ڈیپلومیٹک سٹیپس ہیں تو آج کا ہم لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ وائٹ بورڈ پہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اسے آپ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں تو اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک ایمپورٹنٹ ایم سی کیولز ہے کہ فتح مکہ کب ہوا تھا تو فتح مکہ 630 اے ڈی آٹھ ہجری کو ہوا تھا تو اس کی جو کازیس تھی وہ کون کون سی تھی جیسے کہ میں نے ٹیٹی آف ہودیبیا میں بتایا تھا کہ اس میں ایک کلاس تھی کہ نیدر پارٹی وڈ فائٹ این ایلائے آف ادھر پارٹی تو اگر ہم دیکھیں تو ایک کبیلا بنو خزا اور ایک بنو بکر جو بنو بکر تھا وہ ان ایلائے آف قریش تھا اور جو بنو خزا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ان ایلائے تھا تو اب قصہ کچھ یوں ہوا کہ جو بنو خزا تھا اس کے کچھ لوگوں کو جو بنو بکر تھا اس کے لوگوں نے قتل کر دیا تو وہ جو بنو خزا تھا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ان ایلائے تھا وہ ان کے قتل کی شکایت لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو انہوں نے آکے بتایا کہ وہاں پہ ہمارے جو بندے ہیں وہ بنو بکر نے قتل کر دیئے ہیں اور یہ ٹیٹی آف ہودیویہ کی جو تھی وہ خلاف برجی تھی تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آپ کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں تو وہ مطمئن ہو کے چلے گئے اس کے بعد جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ بنو خوزا کے کچھ لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں تو وہ وہاں سے باغا باغا آیا ٹیٹی کو رینیو کرنے کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین آپشنز تھی وہ تین آپشنز جو کہ میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں تو ان میں جو پہلی آپشن تھی وہ یہ تھی کہ یا تو وہ بنو خوزا کے جو لوگ جو قتل ہوئے تھے ان کی کمپنسیشن یا بلڈ منی پی کریں اور اس کی جو دوسری آپشن تھی وہ یہ تھی کہ یا تو وہ جو قریش ہیں وہ بنو بکر کے ساتھ اپنا معہدہ توڑ دیں تیسری آپشن یہ تھی کہ یا وہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا معہدہ تھا صلح دیبیہ جسے کہا جاتا ہے اس کو وہ ڈیزولو سمجھے تو اس وقت ابو صفیان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کہ اس نے جو صلح دیبیہ تھا اس کو ڈیزولو کرنے والی جو آپشن تھی اسے سلیکٹ کر لیا اسے سلیکٹ کر کے وہ قریش کے پاس واپس چلا گیا تو اس کے بعد جہاد کی تیاریاں شروع ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو ہماری جنگی تیاریاں ہیں انہیں قریش کے جو جسوس ہیں ان سے محفوظ فرمالے اور قریش تاکہ ان کی خبر نہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا تھی یہ قبول کر لی گئی تھی اب یہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ حاتب بن ابی بالتا رضی اللہ عنہ نے اپنی جو ملازمہ تھی جو کہ کافر تھی اسے لکھ کے دیا کہ قریش کو جا کے خبر دے دو کہ یہاں پہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو حاتب بن ابی بالتا رضی اللہ عنہ جاتے ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں پہ ان کے جو رشتے دار رہتے تھے مکہ میں رہتے تھے تو وہ بھی حجرت کر کے آئے تھے تو ان کے ساتھ قریش تاکہ اور اسی نربی بڑھتے ہیں تو انہوں نے اس نیت سے اسے لکھ کے دے دیا کہ جا کے یہ جو پرچی ہے یہ جا کے انہیں دے دو تو وہ جو ان کی ملازمہ تھی وہ وہاں سے نکل پڑی یہ خبر لے کے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے بتایا کہ یہ وہ خبر لے کے نکل پڑی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے اسے پکڑ کے لاؤ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے اسے راستے میں پکڑ لیا اور اسے پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہی ہو تو اس نے کہا جی میں مکہ جا رہی ہوں میرے وہاں پرشتے دار رہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا جو خبر لے کے جا رہی ہو وہ بتاؤ تو اس نے پہلے تو چھپایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اس ہستی نے بھیجا ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اب تو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی بات جھوٹ بول سکتے ہیں تو تم عورت ہو ہم تمہارے ساتھ باتمیزی نہیں کرنا چاہتے رسپیکٹ کے ساتھ ہی وہ پرچی ہمیں دے دو تو اس عورت نے کیا ہوا تھا وہ جو پرچی تھی وہ اپنے بالوں میں چھپائی ہوئی تھی تو اس نے بالوں میں سے وہ پرچی نکال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پرچی پکڑی اور اسے ضائع کر دیا اور وہ جو عورت تھی وہ پھر مکہ کی طرف چل پڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کے پوچھا ہاں بھی اب ک Thr جا رہی ہو تو اس نے کہا جی کہ میں مکہ کی طرف جا رہی ہوں وہاں پر میرے رشتے دار رہتے ہیں تو چلو شابش مدینہ جاؤ تو وہ عورت مدینہ چلی گئی اور اس کے بعد جو تھی یہ تیاری جو تھی جنگی تیاری یہ سیکرٹ ہی رہی اور قریش کو پتہ نہیں چلا کہ مسلمان جہاد کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں نے قریش کو جا کے بے خبری میں ہی لے لیا اور اس وقت بڑی پیسفل انٹری آف مسلمز انٹو مکہ ہوئی اس وقت ایک دو جڑپیں ہوئی تھی جب اکرمہ بن ابی جاہل جو تھا وہ حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ احکامات بڑھ سکتے ہیں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ لیکن وہ نہیں ہٹا اور اس کے بعد تھوڑی سی جڑپیں ہوئی تھی جس میں بارہ جو کفار تھے وہ واسن جہنم ہوئے اور تین مسلمان جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے اس کے بعد تاریخ نے ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھا کہ کوئی فاتح اپنا علاقہ جو فتح کیا ہو ہے اس میں اتنے خوبصورت انداز میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ تو یہ رواج تھا جس نے کوئی علاقہ فتح کر دیا ہے وہ اتنے پیسفل انداز میں وہاں پہ انٹر ہو اور بالکل ہی ماف کر دے اور ان لوگوں کو ہی ماف کر دے جنہوں نے پہلے ان پہ ظلم کیے ہو جن کی وجہ سے پہلے حجرت عبشاہ اول ہوئی حجرت عبشاہ دوم ہوئی باب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تین سال تک بائیکارڈ کیا رکھا جن کی وجہ سے پھر مائیگریشن ٹو مدینہ ہوئی تو یہ سارے واقعات کے باوجود ان سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور ایسی معافی کی مثال تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی تو ہم دیکھیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیپ فور پیس ہے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں گئے وہاں پہ مکہ کو بتوں سے پاک کیا بتوں سے پاک کرنے کے بعد جو اس کی چابیاں تھی وہ عثمان بن طلحہ کو دی گئی یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ مکہ کی چابیاں کس کو دی گئی تو وہ عثمان بن طلحہ کو دی گئی تھی یہاں پہ میں ایک اور واقعہ سناتا چلوں کہ حضرت سعید ابن عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ابو صفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ابو صفیان کو یہ کہا تو یہ بات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پسند نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو یہ فتح مکہ اس کے بعد ہوگی اس کے بعد جو ہے نجران والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبہسہ ہوا تھا علمی نجران کے کرسچن کے ساتھ اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجران کے کرسچن کے ساتھ جو ٹی ٹی ہی تھی اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں تو سی ایس ایس کے پریویس پیپرز میں بھی سوال آیا ہوا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں اور مشرقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کو مثال دیتے ہوئے یہ پروو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل لیول کے پیس میں کریں تو پہلے دو دو ہو چکے ہیں مشرقین کے ساتھ ٹریٹیو فہدیبیا ہوئی تھی اور جو یہودی تھے ان کے ساتھ مساک مدینہ ہوا تھا تو تیسری جو مثال ہے جو کرسچن کے ساتھ ہے وہ داسی جری کو ہوئی تھی اور وہ نجران کے عیسائی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آکے جنہوں نے علمی مباحثہ کیا تھا تو ان تینوں مسالوں کو دیتا ہوئے وہ کوسچن بھی آپ کا کلیئر ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی پیس میکنگ یا پھر دپلومیٹک سٹیپ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دپلومیٹک سٹیپ کے حوالے سے کوئی کوسچن آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے کرسچن کے ساتھ کیسے معاہدہ کیا تھا کیا کیا اس میں ڈسکس ہوا تھا تو ہوا کچھ یوں تھا کہ نجران کا کوئی ساٹھ عیسائیوں کا وفد جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو ان ساٹھ میں جو عیسائی تھے ان کے علماء اور ان کے جو تھے وہ سردار وغیرہ اس میں شامل تھے اس گروپ میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمی مباحثہ کیا تو علمی مباحثہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے ہمارا یہ نظریہ ہے تو انہوں نے آگے سے کوششن کیا کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نوزب اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے وہ بغیر ماں اور باپ کے بنائے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تھی تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کو تم لوگ کیوں نہیں مانتے تو اس پہ وہ بالکل چپ ہو گئے تو انہوں نے اگلے دن کا ٹائم مانگ لیا اگلے دن کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیتیں مباحلہ نازل ہو گئی کیونکہ بیسم بیسے سے کوئی مسئلہ حال تو ہونا نہیں تھا تو بیسم بیسہ بڑھتا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں مباحلہ نازل کی جو کہ سورہ آل عمران میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ آپ کو علم آ چکا تو ان سے فرما دیں آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اپنی جاننے اور تمہاری جاننے پھر مباحلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں تو یہ آیت نازل ہو گئی اگلے دن عیسائیوں کے ساتھ دسکشن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بحث نہیں ہوگی اب مباحلہ ہوگا تو مباحلے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو انہوں نے ایک دن کا آر ٹائم مانگ لیا تو انہوں نے اپس میں ڈسکس کیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے ساتھ مباحلہ نہیں کرنا چاہیے اور نیکسٹ ڈے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آئے میں تو باتیں نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آیت نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ڈے حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے آئے تا کہ مباحلہ کیا جا سکے اسی وجہ سے انہیں پنجتن بھی کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے تھے تو عیسائیوں نے جو ہے وہ واپس میں ڈسکس کیا کہ مباحلہ نہیں کیا جا سکتا اتنے خوبصورت چہروں والے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تو اس کے بعد مباحلہ نہیں ہوا انہوں نے مباحلہ سے مازد کر لی اب یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہ بھی آپس میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے میمبرز کو لے آئے اپنے پیاروں کو لے آئے تو پھر تو مباحلہ کاری نہیں نہ سکتے کیونکہ کوئی بھی اپنے پیاروں کو لا کے اور اس کے بعد کرس آف اللہ علمائٹی کو اپنے اوپر انوائٹ نہیں کرے گا تو انہوں نے یہ آپس میں ڈسکس کیا کہ اگر پیاروں کو لے آئیں تو پھر ہم مباحلہ نہیں کریں گے اور اگر دوستوں کو لے آئیں پھر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم مباحلہ کر لیں گے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے تھے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانجتن کے ساتھ تشریف لائے تو انہوں نے مباحلے سے معذرت کر لی اور معذرت کر کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو آپ میں سے سب سے زیادہ مانددار ہے آپ انہیں ہمارے ساتھ بیج دیں تو سب صحابہ اکرام آپ دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں بیج دیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک امین ہوتا ہے اور میری امت میں جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہو ہیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہو کو سیلیکٹ فرمایا اور انہیں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ بیج دیا تو اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہو کو امین الامت کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایم سی کوز ہے کہ کن کو امین الامت کہا جاتا ہے یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہو کو امین الامت کہا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایک دو اور پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ اگر دیکھیں تو عیسائی جو تھے وہ بھی سارے پادری پودری جو ان کے تھے وہ اپنے حساب سے بڑے نیک وہ کٹھے ہو کے آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ سچے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہلہ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو لے کے آئے تھے اور یہ ایک بہت بڑا پروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اس کے بعد ایک تو یہ چیز ثابت ہوگی اور دوسری ایک اور پوائنٹ میں بتاتا چلوں کہ جب وہ ساٹھ حسائیوں کا جو وفت تھا انہوں نے جب ان کی عبادت کا ٹائم ہوا تو انہوں نے مسجد نبی میں عبادت اپنی شروع کر دی تو صاحبہ کرام نے روکنے کے باڑے میں سوچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ آپ انہیں نہ روکیں انہیں عبادت کرنے دے اگر ہم دیکھیں تو یہ دس ہجری کا واقعہ ہے جیسا کہ میں نے لکھا ہوا یہ دس ہجری کا واقعہ ہے تو دس ہجری جو تھی وہ اسلام اس وقت قوت میں تھا اگر ہم دیکھیں آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہو چکا تھا اسلام اس وقت پاور میں تھا تو ان کو روکا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے اور تلوار کے بلبوتے پہ بھی ان سے اسلام قبول کروایا جا سکتا تھا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تلوار بھی اٹھائیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے اٹھائیا تو ان کو تلوار کے بلبوتے پہ اسلام قبول نہیں کروایا گیا بلکہ ان کے ساتھ جو تھا وہ معاہدہ کیا گیا ٹریٹی کی گئی جس میں انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور حضرت ابو بیدہ بنجرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بیجا گیا جیزیاں وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لئے اب اسے اگلے لیکچر میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو ٹاپکس ہیں فور ایکزامپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم as an individual رسول صلی اللہ علیہ وسلم as a motivator رسول صلی اللہ علیہ وسلم as a peacemaker رسول صلی اللہ علیہ وسلم as a diplomat تو یہ ٹاپکس کس طرح سے کلیر ہوئے ہیں اسے اگلے لیکچر میں میں انشاءاللہ کلیر کروں گا